اسلام علیکم آج میں آپ کو پلاننگ کمیشن کے فارم فائف یعنی پی سی فائف کے بارے میں بتاؤں گا جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر اگلے پائنچ سال تک ان کی ہر سال کی فرفارمنٹ رپورٹ ہم اس فارم یعنی پی سی فائف فارم پر مرتب کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکرین پر اس کا ٹائٹل پیج نظر آ رہا ہے یہاں پہ بلکل ٹاپ پہ یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے تو پھر اگلے پائنچ سال تک ان کی ہر سال کی فرفارمنٹ رپورٹ اسی سال اکتیس جولائی تک سبمیٹ کرنا ہوگا آن دس فارم یعنی پی سی فائف فارم سیریل نمبر ون ہم پروجیکٹ کا ٹائٹل لکھتے ہیں پھر کس ڈپارٹمنٹ اٹیج ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ ڈائریکٹریٹ جنرل یا ایجنسی نے اس پروجیکٹ کو ایکزیکیوٹ کیا ہے تو یہ ہم منشن کرتے ہیں سیریل نمبر ٹو ہر پروجیکٹ کے کچھ اوبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں اور اس کا سکوپ بھی ڈیفائن ہوتا ہے اور یہ سب کچھ پروجیکٹ پی سی ون میں دیا گیا ہوتا ہے تو پی سی ون کے مطابق اس پروجیکٹ کے اوبجیکٹیوز کیا تھے اور اس کا سکوپ کیا تھا یہ ہم منشن کرتے ہیں سیریل نمبر ٹری سکوپ سے مرد وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم پی سی ون کے تحت ایک پروجیکٹ میں کرتے ہیں فار اگزامپل پرچیز پرچیزنگ ہائرنگ آف سٹاف سیول ورک اگر کوئی انوالف ہے سرویز ڈیلیوری تو یہ سب چیزیں مل کے کسی بھی پروجیکٹ کا ایک سکوپ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ وہ سولے کے سیریل نمبر ٹری سیریل نمبر فار پر پھر ہم پلینڈ اور ایکچوال ریکرنگ کوسٹ آف دا پروجیکٹ دیتے ہیں یعنی پی سی ون کے مطابق ہمارا جو ہمارے پروجیکٹ کا ریکرنگ کوسٹ کیا تھا اگر پی سی ون میں یہ منشن نہیں ہے تو پھر یہ ہم پی سی فار میں بھی دیتے ہیں جو کہ پروجیکٹ کمپلیشن رپورٹ ہے اس پر ہماری ایک الیک ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں تو پلینڈ آپ کے ریکرنگ کوسٹ کتنا تھا اور ابھی ان ایکچوال ایک سال گزرنے کے بعد ریکرنگ کوسٹ کتنا رہا ہے یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹس سیریل نمبر فار سیریل نمبر فار پر پھر پلینڈ ان ایکچوال من پاور ایمپلائیٹ یعنی آپ نے پی سی ون کے تحت کیا پلین کیا تھا کہ آپ کتنا سٹاف لیں گے اور ابھی ان ایکچوال افٹر دی لیپس آف ون یر کتنا سٹاف آپ نے ہائر کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دوسرے سال کے کر رہے تو پھر ہم یہ منشن کریں گے کہ پچھلے سال کتنا سٹاف ان ایکچوال ہ فیزیکل آوٹ پوٹ آب دا پروجیکٹ یعنی آپ کے اس پروجیکٹ کے جو پلینڈ فیزیکل آوٹ پوٹ تھے پی سی ون کے مطابق وہ کیا تھے اور اب ایکچوال فیزیکل آوٹ پوٹ کیا آ رہا ہے تو اسی طرح ہم مطلب پلینڈ اور ایکچوال کے درمیان ایک کمپیریزن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ پروجیکٹ ریوینی جنریٹنگ کوئی پروجیکٹ ہے یعنی یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے ہمیں فی یا چارجز یا پرائس وغیرہ کی صورت میں ہمیں کچھ ریوینی جنریٹ ہو رہی تھی تو پی سی ون میں ہم نے وہ کتنا فورکاسٹ کیا تھا اور اب ایکچوال کتنا انکم آ رہا ہے تو وہ ہم یہاں پر منشن کریں گے اٹھ سیریل نمبر سیون پروجیکٹ پی سی ون کے تحت اس پروجیکٹ کے انٹیسپیٹڈ ایکنومک بینیفٹس کیا تھے اور اب ان ایکچوال وہ بینیفٹس کس طرح اٹین ہو رہے یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹھ سیریل نمبر ایٹ ایکنومک بینیفٹس ہم ہمیشہ انٹرنل ریٹ آف ریٹر اور نیٹ پریزنٹ ویلیو وغیرہ کی صورت میں ورک اوٹ کرتے ہیں پلیننگ پی سی ون کے تحت اس پروجیکٹ کے انٹیسپیٹڈ سیوشل بینیفٹس کیا تھے اور اب ان ایکچوال وہ بینیفٹس کس طرح اٹین ہو رہے یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹھ سیریل نمبر نائن سیوشل بینیفٹس اور ایکنومک بینیفٹس اکثر انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان اور کیس ہم سیوشل بینیفٹس ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے فائف تاؤزن� ویجولی ایمپیرڈ سٹوڈنٹس کو ہم نے بریل بکس پروائیڈ کی تو اسی طرح بکس ان کے لیے ایکسیسیبل ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے علم بڑھ گیا منٹل ہورائزن وائیڈن ہو گیا اور ان کی سوشل انکلوجن پوسیبل ہوئی تو اس پروجیکٹ کے انٹ پروجیکٹ کا پر یونٹ کاسٹ کیا ہے وہ ہم منشن کرتے ہیں سیریل نمبر ٹین فور ایکزامپل ہم نے فائف تاؤزنڈ بریل بکس پرنٹ کی ہے اور اس پر ایک لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے تو ہم پر ی ہمارے پاس انسر آئے گا روپیس ٹونٹی پر یونٹ یعنی پر بک اس پروجیکٹ کا جو انڈ پرودکٹ ہے تو اس کی مارکیٹنگ کیا میکنزم کیا ہے کیا ہم مارکیٹنگ پرنٹ میڈیا کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کرتے ہیں یا تو الیکٹرانک میڈیا کرتے ہیں اور اس مارکیٹنگ کیلئے کل کتنا بجٹ الوکیٹڈ ہے اس الوکیٹڈ بجٹ میں سے کتنا بجٹ ریلیز ہوا ہے کتنے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں اور کتنا بیلنس رہ گئے ہیں تو وہ انف انفرمیشن بھی ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں اس پروجیکٹ کیلئے اگر ہم نے کوئی بلڈنگ اریکٹ کی ہے یا کوئی ٹول ایکوپنٹ وغیرہ خریدے ہیں تو ان کی مینٹیننس کی ارینجمنٹ کیا ہے تو وہ ہم یہاں پہ اٹس سیریل نمبر ٹویل منشن کریں گے ہم نے جو پروجیکٹ پی سی ون میں آؤٹ پوٹ ٹارگٹ فکس کیے کیا وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں اگر نہیں اچیو ہوئے ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہے یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹس سیریل ن نمبر ترٹین پروجیکٹ کو پریفیر کرتے وقت اور اپروول لیتے وقت اس پروجیکٹ کی پرائیورٹی کا سکیل کیا تھا کیا یہ ہائی پرائیورٹی پروجیکٹ تھا ایوریج پرائیورٹی پروجیکٹ تھا یا لو پرائیورٹی پروجیکٹ تھا تو یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹس سیریل نمبر فورٹین اس پروجیکٹ کی اگزیکشن کے مختلف مراحل میں یعنی آپریشن مینٹیننس مارکٹنگ اور منیجمنٹ وغیرہ کے دوران کیا کیا پرابلمز پیش ہے پھر ان پرابلم اس کو کس طرح فیس کیا گیا اور کس طرح ایڈریس کیا گیا اور اس سے کیا کیا لسن لرن کیا گیا تو یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹس سیریل نمبر ففٹین انڈر در ریلیونٹ ہیڈنگ ٹھیک ہے کیا اس پروجیکٹ کی جو منیجمنٹ ہے اس میں کوئی میجر تبدیلی ہوئی ہے پریویس یئر کے مقابلے میں تو یہ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اٹس سیریل نمبر سکسٹین اور پھر منیٹرنگ افسر اپنی سجیشن دے گا اس پروجیکٹ میں جو فلاز ہے جو شورٹ کامنگز ہیں ان کو ختم کرنے کی ان کو ریمو کرنے کیلئے اور ایمپرویمنٹ کیلئے تو دیڈاکومنٹ will be concluded by the suggestion of the project by the منیٹرنگ آفسر اس پروجیکٹ کے سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ گولز کے ساتھ الائنمنٹ کیا ہے کیا اس کے جو ابجیکٹیوز ہیں دیکھ دیار کمپلیمنٹری تو دی اس ڈی جی جو سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ گول ہے آر نوٹ سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ گولز کے بارے میں جانے کیلئے اب گوگل پہ جائے اور سرک پہ دے دے اور یہ ضرور پڑے کیونکہ ان فیوچر آپ جو بھی پروجیکٹ بنائے تو ان گولز کو ان ابجیکٹیوز کو مدنظر رکھ کر بنائیں تو وہ زیادہ بہتر آئے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سٹینڈرز کے مطابق ہوگا تو امید ہے آپ پروجیکٹ پی سی فائف کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ